یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی نہ 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 صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے گناہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے بعض حضرات سے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحبت ایمان کی حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو نصیب ہوا اس صحبت کی برکت سے وہ ولایت کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام کیا ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا تو جس کا اتنا اونچا مقام ہو اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اللہ کا کام ہے اس کو تنبی کرنا ہم اس غلطی کی بیس پر اس پہ تنز کرنا شروع کر دیں ان کا مزاک اڑانا شروع کر دیں یا ان سے نفرت کا اظہار کریں یا کسی بھی طرح سے ان کا نام توہیم سے لیں یہ ہمارے لئے حلال اور جائز نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا بیان کیا جاتا ہے اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے صحابہ کی غلطی کو بھی اگر بیان کیا جائے گا اداب احترام کے ساتھ اور یہ بتا کر کہ اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ خوبیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہیں اور بساوقات غلطی ہوتی نہیں ہے آپ کو اپنی ناقص فہم کی وجہ سے اپنی کم تر سوچ کی وجہ سے آپ کو ان کا صحیح کام بھی غلط لگ رہا ہوتا ہے خیر یہ تو ایک عقیدہ کی بات تھی جو میں نے بیان کی